جی سبی ناظرین کو میرے طرف سے پیار بارا عداب سلام اور سسرے کال بیسٹ گریٹنگز فرام می میں ہوں امدیاز مغل فیکلٹی کانسلر گورنمنٹ ہائی سکول سنیہی ڈسٹرک پونچ اور آج میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں گا پاکسو ایکٹ دو ہزار بارہ ڈسکس کرنے کے لیے کہ یہ ایکٹ کیوں بنا اور اس ایکٹ کی سماج میں کیا ویلیو ہے اور سماج کے کس پہلو کو صدارنے کے لیے یہ ایکٹ بنایا گیا تھا جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ آج دنیا کے ہر ملک میں ہر کونے میں سیکچول حراسمنٹ خاص کر کے بچے اور بچوں میں دیکھی جاتی ہے اور وہ اناثر وہ کریمنل لوگ جو ایسی حرکت کرتے ہیں ان کو جیل میں ڈالنے کے لیے یا سزائے عمر قید دینے کے لیے یا دوسری جتنی بھی سزائیں ہیں وہ دینے کے لیے یہ ایکٹ بنایا گیا تھا اور دلی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بچیوں کے ساتھ دو ہزار بارہ تیرہ میں جو ہے وہ ریپ کی کیسز ہم نے آئے یا جمعوں کے اندر آئے یا کہیں پہ بھی آئے لیکن یہ چیز جو ہے وہ دیکھنے میں جگہ با جگہ نظر آ رہی ہے اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ سماج کے اندر وہ پیرنٹس جو اپنے بچوں کی تربیت ٹھیک طریقے سے نہیں کر پاتے ہیں اور جو بچوں کو سیکچول حراسمنٹ کی تعلیم نہیں دیتے ہیں کہ اس کا کیا اثر ہوگا یا کسی کی بچی کسی کے بچے کے ساتھ ایسی حرکت کرنے سے اس کی ویلیو سماج کے اندر کیا ہو جاتی ہے اس کی لائف کیسے تباہ ہو جائے گی یہ سب چیزیں ہمارا فرد ہے کہ ہم اپنے بچوں کو خاص کر کے جو بھی ایڈولوشن سٹیج میں پہنچیں ان کو بھی سمجھائیں اور جو کریمنل لوگ ہیں ان کو بھی سمجھائیں تو اس سلسلے میں ضروری ہے کہ ریلیجیس ایڈوکیشن بھی سیکھی جائے کہ کون سا مذہب جو ہے وہ اس چیز کو گناہ سمجھتا ہے ہمارے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ غیر محرم بچی پہ اگر ایک نظر سے زیادہ آپ کی نظر جان پوچھ کر بھی پڑ گئی تو آپ پر گناہ کبیرہ ہے اور گناہ کبیرہ کی سزا جو ہے وہ مرنے کے بعد جو ہے وہ جہنم ہے اسی طریقے سے ہر مذہب نے اس چیز کو جو ہے برا معنی ہے اور ہر مذہب کی ماننے والے لوگ جو ہیں وہ کبھی ایسی حرکت نہیں کرتے ہیں چاہے وہ بچے ہوں بچیاں ہوں یا بڑے ہوں بڑے ہوں کوئی بھی ہوں بارحال ایک سو ایکٹ یعنی جس کی فول فارم یہ ہے کہ پروٹیکشن آف چائلڈ سیکچول افینس کہ جو بچے اٹھارہ سال سے کم ہیں ان کی حفاظت کرنے کے لیے یہ ایکٹ بنایا گیا ہے اور کس طریقے کا آفینس ہے اور یہ میں یہ بھی بتا دوں کہ کوئی اگر ایسی حرکت کرتا ہے چھوٹے نابالک بچوں یا بچیوں کے ساتھ تو اس کے لیے جو ہے سزا دس سال سے لے کر زیادہ سے زیادہ میکسیمم لائف پر ایمپریئرمنٹ ہے اور یہ نون بیلیبل سزا ہوتی ہے اس کی بیل بھی نہیں ہوتی ہے پورٹ سے تو اس طریقے سے ہم اس چیز کو ختم کرنے کے لیے ایسی ویڈیوز ایڈوکیشنل ویڈیوز آپ لوگوں کے سامنے لاتے ہیں کہ ہمارے بچے سنیں اور ہمارے کریمنل لوگ بھی سنیں کہ وہ اپنے دماغ کی یہ حرکتیں بند کر دیں تو بارحال یہ ہے کہ اس ایکٹ کے مطابق اگر کوئی سیکچول حراسمنٹ چاہے وہ پینیٹریٹیو ہو یا نون پینیٹریٹیو ہو یعنی سیکچول کسنگ ہو ٹاچ ہو غیر ضروری ٹاچ ہو غیر ضروری کس ہو یا کسی کو حراس کرے مجبور کرے انویلنگلی نہ چاہتے ہوئے بھی کسی کو اگر تنگ کرے گا کوئی تو اس کے لئے یہ سزا ہے اور یہ نون بیلیبل سزا ہے امپریئنمنٹ ہے کمز کم دس سال کے سزا ہے تو اس لئے ضروری ہے کہ ہم اس چیز سے جتنا بھی زیادہ بچیں اور اپنے جنریشن کو اپنے آس پاس کی لوگوں کو جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں آتے جاتے راستے میں بچیوں کو چھیڑتے ہیں کچھ غلط کمنٹ کرتے ہیں تو ان کو روک کر پکڑ کر جیل کی چاردواریوں کے اندر دینا بہت ضروری ہے کیونکہ جب تک ہم بچوں کو یا کرمنل کو کوئی بھی ایسا کام جو کرے گا اس کو سزا نہیں دیں گے تب تک دوسرے کو نصیحت جو ہے وہ نہیں ملن پائے گی تو آج فیکلٹی کانسلر ڈریکٹر سکول ایجکیشن جیمو کی طرف سے یہ ہفتہ جو تھا اس کا اکتوبر کا تو اس ہفتے میں ہم نے یہی پوری قوم کے لیے پیغام دینا ہے کہ سیکچول ابیوزیز، سیکچول حراسمنٹس، سیکچول اسارٹ یہ ان چیزوں کو کیسے روکا جائے امید ہے کہ ہماری کچھ یہ نصیتیں اور یہ اکسو ایکٹ کی سزائیں جو آپ کو ضرور یاد رہیں گی اور آپ اس گندی سوچ کو سماج سے بگھانے میں اپنی اپنی جگہ پہ اپنا اپنا رول ضرور ادا کرتے رہیں گے دیجئے گا اجازت اپنے ساتھی دوست امتیاز مغل فیکلٹی کانسلر کانسلنگ سیل ڈریکٹر سکول ایجکیشن جیمو کو پھر ملیں گے اگلی ویڈیو آپ کے سامنے کسی اور موضوع کو لے کر تب تک کے لیے مجھے جی جی کا اجازت شکریہ جائے ہند